امروحہ نگر پالکہ پرشد شیدر کے محلہ ٹکیہ موتی شاہ کے نواسی ان دنوں بدحالی کے زندگی جینے کو مجبور ہیں جہاں پانی سے لے کر سڑک تک کے خستہ حالت نے اسطحانیوں کا جینہ بحال کر دیا ہے بتا دیں آپ کو ٹکیہ موتی شاہ اور ٹوٹی سڑکوں نے تالاپ کے روپ لے لیا ہے تو وہیں گندے پانی کے بیچ اسطحانی نکلنے کو مجبور ہیں لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ سڑک کے خستہ حال کی جانکاری پرشاہ سن کو دی گئی لیکن پرشاہ سن اس پر کوئی قدم نہیں اٹھا رہا ہے گرامیڈوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ سرکار ان کے ٹیکس کے پیسوں کو وکاس کے لیے استعمال نہیں کر رہی ہے جس سے انہیں پریشانیاں جھلنے ہی پڑ رہی ہے کہ ان سے ہم مطلبی کے اس بات کو کہتے چلے آ رہا ہیں اور یہاں مطلبی کے آتے ہیں لوگ اور باتیں بنا کے چلے جاتے ہیں کہ تمام گندگی ہوتی پوری بستی اور پانی برسات کا اور نالیوں کا پانی جو ہے اس سے ہمیں دکھت ہوتی ہے بچے گرتے ہیں اس سے ہمیں دکھت ہوتی ہے ہماری جب لیڈیس گزر کے جاتی ہے تو وہ پریشانی کا باعث بنتی ہے یہاں پہ یہاں پہ کم سے کم چالیس پین تالیس بچے رہتے ہیں سب ایسی نکل گئے ہیں پانی میں کوئی نکل کے جاتے ہیں کوئی لیڈ بھی جاتا ہے کوئی لیڈ بھی ہو جاتا ہے برسات کے کارن کوئی جا بھی نہیں پھاتا ہے چھوٹی بھی ہو جاتا ہے ہمیں چھ سال ہو گئے ہاں ٹیس بھرتے ہوئے اور یہاں پہ پانی بہت سال سامسیا ہے نماز کو جاتے ہیں جب پریشانی لیڈیس آتی جب پریشانی کیا سمجھا جو کتنے ٹائم سے اس کی سامسیا ہے مستقیل ہو گیا ہے بھرتو ہمیں نگر پالے کا ہمیں اس کی شکایت دیئے اور کیا والے تحصیل میں دی منگل دیوس میں دی اور یہاں دوڑا کمپنی والے آیا تھا انہوں نے اس کا سروی بھی کیا دی ایم صاحب آئے مارب پتہ نہیں کیا ہوا اس کا پتہ نہیں چل پایا